چینہ کے اندر مسلمانوں پر کب سے ظلم ہو رہا ہے یہ ہمیں نہ میڈیا بتاتی نہ ہمارے پولٹیشن بتاتے ہیں کیوں ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں سر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیوں ہو رہا ہے چینہ آپ کو پتا کہ چینہ اپنے لوگوں کہتا ہے یا آپ ایتھیسٹ ہو یا آپ چینیز ہو آپ مسلمان نہیں ہو آپ کے کوئی ریلیجن ہی نہیں ہے وہاں پر مسجدیں بنائیں گے یہ ساری مسجدوں کو گرائے جا رہا ہے چینہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آرکیٹیکچر کے خلاف ہے ہمارے آرکیٹیکچر خلاف ہے یہ عدالت نے انہیں کہا ہے کہ آرڈر دیا عدالت نے آرڈر دیا کہا کہ اس کو گراؤ تم مجھدوں کو جا کر اگر پولچ کو کہا تم نہیں گراؤ دے تو ہم خود آ کر گرائیں گے مجھدوں کو بتائیں ذرا اس قسم کے وہاں پر انوارمنٹ ماحول چلا ہوا ہماری میڈیا سے پتا چلا میڈیا خبریں دیکھتے ہوں گے آپ کبھی میڈیا نے بتایا جانبھی میڈیا میں ہی نہیں ہے کبھی میڈیا میں شہر ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ چانہ میں یہ کام چل ہے شہر بس یہ ہوتا ہے کر چینہ نے آج چیز سیمبل کر دی یہا چیز سیمبل کر دی یہ میڈیا میں آتا ہے وہ کہ یہ کبھی آیا نہیں کہ monsieur آجeth نہیں یق motsبال پر دنیا ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر ہو رہا تو یہ بتانے تم میڈیا کو پتا ہے وہ سوشل میڈیا منہ کے دور کیا�� przeuses کو اتجاز کرنے چاہیئے کہ جس frater مان لیتے ہیں سر آپ مانیں گے یا نہیں مان لی گا ہے تو پھر چائنا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اگر وہ مسلمانوں پر ظلم کریں بھائی ظلم تو آپ کو پتہ ہے اب تو پاکستان میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر ظلم مطلب ہم اپنی اپنے کو کچھ نہیں کر پارے تو ان کا کیا کریں ظلم تو آپ کو پتہ ہے بھائی اب تو انڈ ہو چکا ہے آپ تو بس قیامت آنی چاہیے جو حلاد ہو چکے بھائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بھائی سر ہم سے زیادہ سستی چیزیں اور ہم سے زیادہ خوش آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ملک کے مسلمان ہیں انڈیا کے یا پھر پاکستان کے آکستان بہتر ہے انڈیا کے ہمارے سے زیادہ خوشحال بھائی ہے سر کیا وجہات ہیں کہ وہ تو ہم یہاں پر تو ہمیں کہا جاتا کہ یہاں پر بڑا ظلم ہے سر ان کی جو گورمنٹ ہے نا وہ پروچ کرتی ہے ہر چیز سے ہر چیز میں پروچ کرتی ہے میں شیڈ کر رہا ہوں اس دن اسٹری میں بڑھا تھا ان کے جو قومی ساسے ہیں ان کے اسٹری بڑھا تھا جو ان کے کرکٹ بورڈ ہے نا سر ان کے باس سترہ سو اور ارپے کا ساتھ سا بڑا کرکٹ بورڈ کے پاس اور دیکھ لیں کہ جب سو انڈیا بنے ہمارے وہی ٹریک ہے نائنٹی سن ٹونٹی سیمن کے جو گورے نے بچھائے ہوئے ہیں ریلوے ٹریک انڈیا میں پورے ملے آر ٹریک بچ چکے بلکل صحیح بات ہے ان کے ہر بڑے شہر میں ہر بڑے شہر میں وہاں پہ میٹرو جل رہی ہے اور انڈریں چل رہی ہے ٹھیک ہے اور ان کے جا آپ سٹیڈیوم دیکھ لیں وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ سٹیڈیوم مل چکے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ میں سپورٹ میں ہوں میں سپورٹ کے لازے سارے دن کی دیکھتا ہوں آپ پیشوٹ کرتا ہوں اور ان کی اوام میں دیکھیں نا اوکر ایک ارب اوام ہے نا ایٹری بلند دیکھتی ہے ٹھیک ہے آپ موزی کو کہتے ہیں موزی غلط ہے مگر دیکھیں کہ اسے سکس بینک سے سارا پیسہ لے آیا ہے وہ اپنے مولک میں سے بڑا نوڑ بند کر دی ہیں چھوٹے نوڑے جتنا نوڑ چھوٹا کرنسیاں کو بتا ہوتی نہیں آپ کی ڈیف ہوتی ایک بیان جو کہ بہت دادہ وائرل ہو رہا سوشل میڈیا کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے یہاں پر کوئی مسلمان ہوگا کوئی ہندو ہوگا لیکن میرے لئے میں ہندوستانی ہوں میرا یہ ملک ہے میرے لئے سب ہندوستانی ہیں یہاں پر کوئی مسلم نے کوئی سکھ نہیں کوئی سائی نہیں آپ دیکھیں کہ اس قسم کی وہاں پر برابری یار بندے کو وہاں پر رول لو جوانس ہے وہ اپنے قانون کے مطابق کام کرتا ہے کیا وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی بربریت ہو جو ہماری میڈیا یہاں پر پریجن کرتی ہے ہوتا ہوگا میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوتا چاند ایک شہر ہے جیسے کچھ راہت ہو گیا ان کا ٹھیک ہے جیسے مسلمانی کلمیوٹی زیادہ ہے اتراباز میں نو نقلوں میں ان کی کلمیوٹی مسلمان کی زیادہ ہے وہاں پر مسلمان کا ہولڈ ہے مگر انڈیا میں جو اناس میں جو دیکھتا ہوں نا ان کی جو گورنمنٹ میں کرتا ہوں کی گورنمنٹ جو نا وہاں میں اتی مہنگائی نہیں جتا ہمارے جہاں پر ہے ٹھیک ہے اور ایک انسان چاہتا ہی کہ سچی چیزیں گورنمنٹ سے یہیں چاہتا ہے ہمارے جو ھائٹسوں سیسسی گاڑی ساتھ त�� ھائک سیکس ھائیک یہاں بھی دیکھیں ٹو فیفٹی بائی کی بات کر رہا ہوں وہ سکس لاکھ کی ہے سکس سیمن لاکھ کی ہے اور وہاں بھی وہ کتنے کی سیمیڈی ریٹی توزن کی ہے یہاں اتنا فرق ہے یہ ہمارے ملک میں مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسا حکمران لے کے آئے یا ایسا انقلاب ہے جو جو بندہ ہے بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا بات کر کے تینکیو سو مچ ہے نا جوڑا گو وکیل صاحب کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکریہ دیکھ لیں میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ وکیل ہیں ظاہر ہے سوٹ بوڈی دن یونی فارم ہے نا ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دن نام بتا دیجیگا اسد ڈوگر اسد ڈوگر صاحب کونسی کیس کے سپیچلیسٹ ہے سیول اور کریمیل دو نہیں زبردست ہو گیا یار پھر تو آپ میرے سوالات کے جوابت بہت اچھے دے پائیں گے اب میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے سر یہاں پر کہ مسلمان قوم کی جب بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں جدر بھی مسلمان ہیں سب ایک مٹھے کی مانند ہے ہم ہر ایک پر بات کریں گے اگر کوئی نون مسلم مسلم کوئی بھی ظلم کرتا ہم آواز اٹھائیں گے اٹھائیں گے یا نہیں نہیں کوئی بھی بندہ ظلم کرتا ہے وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے کوئی بھی ہے تو وہ تو اس پر آواز اٹھانا ہر ایک حق کا فرض ہے اس پر بلکل صحیح ہو گیا سر یہاں پر بات آتی ہے اگر انڈیا کی تو ہم آواز اٹھاتے ہیں یہاں پر بات آتی ہے اگر فلسطین کی ہم آواز اٹھا لیتے ہیں یہاں پر بات آتی ہے اگر اسرائیل کی تو ہم وہاں پر بھی آواز اٹھاتے ہیں ایک اور بات یہاں پر بات آتی ہے پاکستان کی تو ہم اس پر بھی آواز اٹھانے چاہیے کہ یہ جو مقبودہ پاکستان ہم نے بنا دیا ہے اس میں جو بربریت اور جو ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ ایک مقبودہ پاکستان ہے ہمیں مقبودہ کشمیر تو ہم نے نہیں دیکھا پریکٹیکلی ہم نے مقبودہ پاکستان دیکھا ہے پریکٹیکلی ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھی ایک جسے ہم اپنا جگر مانتے ایک اپنا دوست مانتے ذرا ادھر سے ایک ویڈیو آئی ہے سر وہ ذرا ویڈیو دیکھی گا بدقسمتی سے یہ ویڈیو ہمارے ادھر ہمارے چینلز پر نہیں دکھائی جاتی سر یہ میں آپ کو دکھانے کی جورت کر رہا ہوں گارڈین کی یہ دیکھئے گا آپ یہ دیکھیں مجھد کو توڑا جا رہا فورس آئی ہوئی ہے اور اس ملک کے اندر اوڑتوں پر سکا پر پبندی ہے روزہ نہیں رکھ سکتے آپ یہاں پر آپ گیس کریں کہ کون سی کنٹری ہو سکتے یہ دیکھیں سر کلر سے تو یہ اسیان کنٹری کو لگ رہی جیسے کہ یہ چائنا ہو سکتا ہے یہ چائنا چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا آپ سے نہیں ہو رہا کافی ٹائم پہلے سے ہو رہا کیا آپ کو پتا یہ بات ہاں رہنگی اس میں جو ان کا ہے تبت کے مسلمان ہمارے بارڈر کے پاس کا کاشگر کاشگر کا جو ایریا اس میں یہ ہمیں آوازیں سننے کو ملتی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ تو انہوں نے کیمپ بنایا ہمیں کنسنٹریٹڈ کمپ ہے یہاں پہ انہوں نے وہ اپنے خاص محول میں ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان میں انتہا پسندی کریں ان کا وہ جو ایجنڈا ہے وہ نیشنل اپنے حساب سے لیکن جو کہ وہ میں خود سمجھتا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بنیادی انسانی حقوق کیونکہ ہر انسان کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ جس سے وہ کسی کو نقصان تو نہیں بچا رہا اور اپنی ازادی کے ساتھ اپنی حساب سکے ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے کوئی بھی یونی فارم یہ یونی فارم سسٹم ہے نا یہ بھی ایک موت ہے انسان کے لئے جیسے جس میں آپ کسی کو خاص محول میں ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں اور کسی خاص مقصد کے لئے ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انسان کی نفی ہے بنیادی طور پر سر جتنا کو ہائلیٹ انڈیا کو کیا جاتا ہے بدقسمتی سے وہاں پر اگر مسلمانوں کے ساتھ جتنا جتنا ہمارے یہاں پر ہماری میڈیا اور ہمارے پولٹیشن ہائلائٹ کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعے میں اتنی بربریت ہوگی مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر تو کہتے ہیں چلتے پھر تے مسلمان کو مار دیا جاتا کیسا پوسیبل ہے کسی ملک میں مجھے نہیں ایسے ایسے لگتا پتہ کیوں ایک جو چائنہ ہے نا مجھے لگتا ہے جب میری ہو سکتی ہے کیونکہ چائنہ ایک جو ہمارا جو کپٹلیسٹ جتنی بھی کنٹری مسلم کنٹری بھی آلموس کپٹلیسٹ یہ جو ویسٹ ایسا رہا وہ چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے یہ اس طرح یہ ایک پوسیبلٹی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میری سوچ اور یہ بھی یہ بھی مرول اٹھ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو بنیادی انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا مذب چوز کرنے کی ازادی ہونے جائے اس کو اپنے سوچ کے مطابق زندگی کی دارنے کا حق ہونے جائے جس سے وہ کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ بجائے آپ نے کہا کہ چائنہ کے اندر میں بھی ایسے ہو سکتا ہے میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو چائنہ کے اندر اگر دیکھیں گے تو سوشل میڈیا اور ہر چیز وہ اپنی کچھ اور ہے تو سر وہاں سے اگر ویڈیو آ سکتی ہے وہاں سے اگر نکل کر یہ چائنہ کی ویڈیو تھی سر کاشگر کے اندر کی ویڈیو یہ اگر یہ وہاں سے ویڈیو نکل کے آ سکتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کسی اور ملک کے اندر جہاں پر ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے کہ مسلمان کو جاتے جاتے مار دیا جاتا ہے انڈیا کے اندر کیا وہاں سے بھی ویڈیو سے نہیں آ سکتی اچھا ایک بات دوں ہمیں دنیا کے دوسرے لوگوں کے لئے واقعی concern ہونے چاہیے کہ جہاں بھی بنیادی انسان نہیں ہے کیونکہ خلاف وردی ہونے چاہیے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں اپنے دیس میں بھی تھوڑا سا یہ چیز اس کو تھوڑا سا اپنی جو concern شو کرنا چاہیے کہ یہاں پر ظلم اور بربریت جنہوں نے آپ کے جو ریاست جس کو ہم ریاست کا نام دیتے ہیں ڈرتے ہوئے ان کا نام نہیں لیتے تو ان پہ بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ یہ کیا کہا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ٹھیک کہ ہمیں دنیا کا درد ہے اس ملک کا بھی تھوڑا سا درد ہونا چاہیے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ جون سے یہ حالات ہیں ایک طرف ہم بات کرتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے کہتے تھے کہ یار بڑا ظلم ہوتا کشمیر کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوتا برما کے مسلمانوں پر ابھی جو موجودہ سینیریوز ملک کے اندر پیدا کیے گئے ہیں اس کا کوئی حل بتائیے گا جو حل ہم دیکھ سکے اور یہ حلات ساری نورمل ہو جائیں جس طرح سے دوسری ہمارے پڑوسی ملک ترقی کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ترقی کی طرف جو ایک سوشل کانٹریکٹ سائی نواز ہے نا جگل میں جس میں یہ تھا کہ یہ ایک فیڈرل سٹیٹ ہے اس میں جو لوگوں کو لوگ ہے انہیں ہی چوز کرنے کا کسی کو حکومت دینے کا ان کے پاس اکتیار ہونا چاہیے ریاست جو ہے ہمارے سیکیوری ادارے جو ان کی اپنی ذمہ داری وہ ادا کریں اس میں رہتے ہوئے ہی اس ملک کی بقاہ ہے اس کا حل ہے ادروائز میری اسیسمنٹ ہے جو کیونکہ میں نے اسی 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 اس کے اندر آتے ہوئے جس میں جو کچھ بھی پروائیڈڈ ہے سیول لبرٹیز ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے اللیگل جو ڈیٹینشنز ہے ٹھیک ہے اور جو جو سب سے اب اس بات پہ آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ جو کونسٹویشن کا فنڈامنٹلز ہے نا نظام ہے نظام کیا ہے کہ ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے وہ الیکشنز ہے جب آپ کونٹریکٹ ہے اس کو خدم کر رہے ہیں جو ریاست کو مدد رکھ سکتا ہے جو ریاست کو چلا سکتا ہے سر کیسا آلم ہے اس ملک کا آپ دیکھیں کہ کیا ہماری جوڈیسی سسٹم جو ہمارے جوڈیسی سسٹم دنیا کے اندر ترین ملکوں میں ہم آتے ہیں ہمارا تقریبا ون فورٹی فور نمبر پر ہمارا نظام آیا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہم سے زیادہ اچھا تو نظام تو آفغانستان کا ہم سے زیادہ اچھا تو بنگلہ دش کا انڈیا کا نظام دے لیں وہاں پر بڑے بڑے اگر آپ دیکھیں کہ ایکٹر شارو خان کے بیٹے کو کیا آپ سلمان خان کو کیا وہاں پر عدالتوں میں کسیڑتے ہیں یہاں پر تو ہمارے ایک دوسرا بائزت بری ہو کیا جاتا ہے جو ہائر جوڈیسی وہ کبھی قیم نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ اپنے میرڈ پہ نہیں آیا ہوتا اور جوڈیسی کا سب سے اٹھا مسئلہ ہے ہائر جوڈیسی کا جو انکامپیٹنٹ لوگ اور پلیٹیکل بیسٹ پہ آتے ہیں اور وہی پھر جب وہ نیچے سے جب جوڈیسی لیتے ہیں تو وہی لوگ باقتیار ہوتے ہیں انہوں نے نیچے سے جو جو لوگ سیلیکٹ ہونے ہوتے ہیں جیسے وہ جو بھی ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی وہ لوگ نیچے نیچے سے بھی نہیں آتے انہوں پر سے بھی نہیں آتے جو ہمارے جوڈیسی جو آج فلاپ ہے نا اب دیکھو کہ کیا کر رہی ہے جوڈیسی کہ دس پندرہ ہزار بندہ اللیگلی اریسٹڈ ہے کدھر ہے ملکہ کدھر ہے ملکہ کبھی کبھی عام حلاج میں دیکھا تھا کہ ایک دین کی جو اللیگل ڈیٹنشن ہوتی تھی کہ اس پہ ہی بیس کی جاری ہو جاتی تھی وہ ایسا کی سسپینڈ ہو جاتا یہ ہو جاتا کبھی اچھے جس کرتے بھی تھے لیکن آپ دس پندرہ بندہ آریسٹڈ ہے کدھر آئے جوڈیسی یا انہیں گولی مار دیں گے فیصلہ تو کرے انہیں صرف ایک ڈار ہے جو مجھے آج لگ رہا ہے کہ جوڈیسیری کو کہ جو مارشلہ تو امپوزد ہے انہیں یہ ہے کہ اگر پریکٹیکلی مارشلہ کا ڈیفیکٹر تو ہے لگر اس کو نام دے دیا گیا تو ہمیں نوکریوں سے اٹھا دیں گے یہ لوگ انہیں صرف آج اپنی نوکریوں کی فکر ہے اور اس لیے جرد نہیں ہو رہی حالانکہ وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں انہیں صرف اپنی اس بات کی فکر ہے کہ یار یہ ہمیں اگر مارشلہ کا نام انہوں نے دے دیا ابھی مارشلہ تو ہے لیکن اس کو نام نہیں دے رہے اگر مارشلہ کا نام دے دے تو ہمیں نوکریوں سے اٹھا دیں گے اور نوکریوں کے لیے مارشلہ ابھی لگا ہوا آپ کے کہنے کا مطلب ہے ڈیفیکٹو مارشلہ یہ ہے اب کوئی بندے کو کبھی بھی کئی سے بھی اٹھا سکتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو مارشلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کافی اچھا پویٹ اٹھایا اور جہاں پر ہماری کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تو مطلب یہ کہ گائب ہو رہے بندے تو اس کا مطلب ہے مارشلہ لگ چکا اس ملک کے اندر بہت شکریہ وکیل صاحب آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کہتے ہیں مرحب دل مرحب دل میرے ڈاکٹر تاہیر رحمان کیا کرتے ہیں میں آسسٹر پروفیسر پنجاب یونیورسٹی ماشاءاللہ ہمارشل پروفیسر صاحب مجود ہے سر بہت سفردست ہو گیا سر ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو یہ ویڈیو دکھئے گا کہاں کی لگتی آپ کو یہ مسجد ہے مسجد کو گرائے جا رہا تو یہاں پر مسلمان جو پروٹس کر رہے تو یہ بتائے کہ کون سے جگہ کی لگتی آپ کو جب میں اس کنٹری کی نام لوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے حیران ہو جائیں مسلمان پروٹس کر رہے کہہ رہے ہماری مجیدوں کو نہ گراؤ تو کیا لگتا کہاں کون سے ملک جا پان لگ رہا مجھے جاپان لگ رہے جاپان میں اس طرح کے چیزیں میں بھی ہو سکتا ہے چائنہ چائنہ کے اندر یہ ہو گیا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ چائنہ میں کئی قسم کے مذہب ہے ہو سکتا ہے چائنہ میں بھی ایسے ہو سکتا چائنہ کے اندر مجیدوں کو گرائے جا رہا لڑکیوں کو سکا پہنے کے اجازت نہیں ہے اور وہاں پر کہا جا رہا کہ یہ مجید ہے ہمارے آرکیٹیکچر کے مطابق نہیں اس کو گراؤ سکتا چیز ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے کہ مسلم کمیونیٹی سیٹویشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنہ کہتا کہ چائنیز یا ایتھیسٹ ہو دو چیزے پر چلتا چائنی ہو یا ایتھیسٹ ہو سر چائنہ کی اوپر جب بات ہوتی تو نہ ہمارا میڈیا دکھاتا نہ پولٹیشن بولتے اگر اسی کے برقص برما بول لیتے ہیں انڈیا کے مسلمان پر بڑا بات کر لیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا کہ جو چائنہ کے اندر ہوتا اس تو ہم آواز نہیں اٹھاتے یہ بد قسمت ہی جتنا کو ہمیں پریزنٹ کیا جاتا ہے انڈیا کے ریلیڈیڈ اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے سر آپ کو لگتا کہ کوئی بات ڈھکی چھپی ہے جو کہ بتاتے ہمیں کہ ایسا ہوتا ہے سوشل میڈیا سے کوئی چیز نہیں اگر یہاں پر میں آپ کو تھپڑ ماروں گا دو موبائل ہون ہو جائیں گے اگلے دن میں اور آپ وائرل کیا انڈیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جائے وہاں پر چائنا کے اندر سوشل میڈیا ہی نہیں ہے ان کا اپنا سارا میڈیا چلتا وہاں سے ویڈیو آسکتی تو چائنا کی ہائپ نہیں کی جاتی کی کیونکہ چائنا اگر دیکھیں نا پتہ لگتا کہ یہاں سے چائنا کی پاور کتنی ہے چائنا کے ساتھ بات کریں کہ ٹریڈ بند ہو جائے گی کھانا پینا بند ہو جائے ہمارا چائنا فرینڈ آ پاکستان اقوار ایکنومکل فرینڈ ناٹ ریجی ہمیں بچپن سکول میں یہ پڑھا یونیورسٹی میں پڑھاتے دوست ہمیشہ بیٹا برابری کی ہوتی ہے چائنا اور ہمارا کمپیرزن ہے نہیں میری بات چائنا دیکھیں شروع سے 1947 سے لے اب تک چائنا نے پاکستان کو نہیں چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا ایسے کہہ سکتے ہم نے چائنا کو نہیں چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اس لیے نہیں چھوڑا ہم مجبور لوگ ہیں دیکھیں نا چائنا چائنا اپنے پروڈکٹ کرتا یہاں پر گھر کے لوٹے سے لے جاست اگر سب چائنا کی مجبور کر چائنیز لوگ ہیں بیسی کلی لوگ پروڈکٹ پروڈیوز کرتے وہ منڈیاں ڈونڈ ٹھیک ہے اس کے لیے پاکستان بھی منڈی ہے اس کے لیے انڈیا بھی منڈی ہے اس کے لیے افغانستان بھی منڈی ہے وہ جس منڈی کو اچھے طریقے سے پروڈیوز کرے گا ہماری جنگیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ یا کہیں کوئی بھی لڑے اچھی ہوئی ہے 1965 1971 ہماری فوج نے اچھا ہے مدار جنگوں میں لاشیں بیچھتی ہے پاک آرمی زندہ باد سہی ہوگئے سر آپ نے بات ہی ختم کر دی لیکن میں پوچھ چاہوں گا ہسٹری ایک وہ ہم پڑھتے جو ہمیں لکھ دی گئی ہم پڑھاتے سکولوں میں ہسٹری ایک جو ایک بندہ سوچ سکتا ہے نا سر 65 کی جنگ ہم کہتے کہ ہم جیت رہے تھے اگر ہم جیتے تو ہم جا کر سکنیچر کر کے آتے کہ بھائی یہ وہ ٹیبر ٹاک میں کئی مسائل